بہت سماغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین راجستان آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری وقت ہو گیا اس پیشل ریپورٹ کا شانیوار کشام امریکہ کے پورو راشپتی ڈونال ٹرم کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی بھی جاج ایجنسیوں کے ہاتھ کھالی ہیں اب اس معاملے میں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ایک ویڈیو آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابھی تو ڈونال ٹرم پر حملہ ہوا ہے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کو بھی نشانے پر لیا جا سکتا ہے دیکھیں ریپورٹ اس پر لیا جا سکتا ہے شنوار کو امریکہ دہل اٹھا 9-11 کے بعد امریکہ پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے پورو راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی جس شوٹر نے ٹرمپ پر گولیاں داگی اس کی کنڈلی کھنگالی جا رہی ہے لیکن ایف بی آئی کے ہاتھوں اب تک کچھ خاص نہیں لگا رہے حالاکہ اس بیچ امریکہ کے پورو راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ پر حملے کو لے کر افغانیستان سے دو الگ الگ دعوے سامنے آئے اور دونوں ہی حیران کر دینے والے ہیں اور اگر ان دعووں میں ذرا بھی سچائی ہے تو دو ہزار ایک میں 11 ستمبر کو ٹوئنگ ٹاور پر حملے کے بعد امریکہ پر یہ سب سے بڑا آتنگ کی حملہ ہے یہ ویڈیو 11 سکینڈ کا ہے اور اس ویڈیو میں دعوہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ پر جو حملہ پینسلوینیا میں شنیوار کی شام انجام دیا گیا اس میں افغانستان کی ان طاقتوں کا ہاتھ ہے جو امریکہ ویرو دین ہے اور انہوں نے اس حملے کو انجام دیا اتنا ہی نہیں ویڈیو میں یہ بھی دعوہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی صرف ڈونالڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے آنے والے وقت میں جو بائیڈن کو بھی نشانے پر لیا جا سکتا ہے ویڈیو میں آتنگ کی رئیس اجمل کا دعوہ ٹرمپ پر حملے کا آدیش تالیبان ویرو دی نیتا احمد مسود نے دیا اب اگلا نشانہ جو بائیڈن اور دوسرے امریکی ہوں گے ویڈیو جاری کر جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے کہنا مشکل دوسرے دعوے میں اس سنگڑھن کا نام لیا گیا جس میں امریکہ سال دوہزار ایک سے ہی لڑ رہا ہے دوسرے دعوے میں اس سنگڑھن کا نام لیا گیا جس سے امریکہ سال دوہزار ایک سے ہی لڑ رہا ہے اسامہ بن لادین کے آتنگ کی سنگڑھن الکایدہ کو لے کر دعوے کرنے کے ساتھ ایک فوٹو بھی جاری کیا گیا جس میں ایک آدمی ہاں کو میں ہتھیار لے کر خواہ اس فوٹو میں جو شخص دکھ رہا ہے دعوے کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس میں جنال ٹرمپ پر حملے کو انجام جا رہا ہے اس دعوے کے ساتھ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ کسی بھی جانکاری کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہتے لہٰذا اس دعوے کی سچائی کو بھی جانچ کے دائرے میں لیا گیا حالانکہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ فیڈرل بیورو آف انویسٹیکیشن یعنی ایف بی آئی کے ہاتھ ابھی بھی کھالی نظر آ رہے ہیں دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہل گیا ہے سپر پاور کی سوچھا بیوست تھا دھری رہ گئی چوبیس گھنٹے بعد بھی ایف بی آئی کے ہاتھ ہیں کھل دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے پورو راشتی پر حملہ ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی دنیا کی سب سے تیز ترار مانے جانے والی جارج ایجنسی ایف بی آئی کے ہاتھ کھلی ہے ایف بی آئی ابھی بھی جارج کر رہی ہے جس حملہ ورنے ڈونالڈ ٹرم پر گولیاں چلائی تھی اس کی پہچان تو ہو گئی اس کے گھر اور کار کی تلاشی میں بم بنانے کا سازو سمان ملے لیکن اب تک ایف بی آئی کو یہ نہیں پتا ہے کہ پینسلوینیا کے بٹلر میں ڈونالڈ ٹرم کی چناؤی ریلی میں ان پر فائرنگ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے وہی ٹرم پر ہوئے اس حملے کے بعد امریکہ میں راشپتی چناؤں سے بھی وہاں کے لوگوں نے جوڑنا شروع کر دیا جس پر راشپتی جو بائیڈن کو یہاں تک کہنا پڑا کہ لوگ اس بارے میں اپنی تھیوری نہ بنایا سرکشہ ایجنسیوں کو اپنا کام کرنے دے اتر پردیش کے کئی شہروں میں لگاتار ہو رہی بارش کے بعد حالات بد سے بتر ہوتے جا رہی ہیں پردیش کے سترہ زلو کے حالات تو ایسے ہیں کہ لگاتار بارش کے بعد وہ ٹاپو میں تبدیل ہو گئی ہیں گھروں میں پانی گھس گیا ہے اسپتال جلمگن ہے سکول کالج میں گھٹنوں تک پانی پہنچ چکا ہے تو نچلے علاقوں میں ریسکیو کا لوگوں کو سرکشت جگہ لے جایا جا رہا ہے دیکھیں ریپورٹ جہاں تک نظر وہاں تک سیعلا آفت میں جیون کا مسیبت بے حساب جھیل بنتے شہر حالات بڑ سے بڑ تر بارش کے بریق فیل آدھے ہندوستان میں تراہیما خطرے کو دکھاتی نہرے اور بریق فیل بارش کے آگے مسیبت کے مارے جان زوکھم میں ڈالتے انسان اس تصویر کو دیکھیں جگہ ہے لوگ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پل سے گزرتے دیکھے ٹوٹی سڑک کے نیچے سے پانی کی تیز دھارا بہ رہی تھی اور اوپر لوگ جان کو ہتھیلی پر رکھے اپنا سفر طے کر رہے تھے حادثے کے وقت بانیمت یہ رہی کہ وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا پانی کا تیز جھوکا اپنے ساتھ اس پل کو بہا لے گئے یوپی کے پیلی بھید لکھیم پور کھیری اور شاجہ پور کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں راپتی سریو گندر رام گنگا اور گھاگرا ندی خطرے کے نشان سے اوپر پہ رہی ہیں شاجہ پور میں نیشنل ہائیوے تک پانی میں دوب گیا ہے ہائیوے پر پانی کا ایسا قبضہ ہے کہ گاڑیوں کا چلنا مشکل ہے چھوٹی گاڑیاں پانی کے تیز بہاؤ کے آگے دم توڑ رہی ہیں اور ندیوں کے پاس کے علاقوں میں الڈ جاری کیا گیا ہے مہا پرلے کے بیچ تباہی کی وہ تذبیریں سامنے آ رہی ہیں جو دہلا دینے والی ہیں یہ اسی یوپی کا دوسرا شہر انناو ہے جو راجدھانی سے محض ساٹھ کلومیٹر دور ہے لیکن یہ شہر اس وقت ٹاپو کی شکل لیے ہوئے ہیں خطرے کے نشان کو پار کرتی گنگا کے لہروں نے آم جن کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے گنگا کا پانی لوگوں کے گھروں میں گز چکا ہے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ لوگوں کو ناؤں چلا کر دلیا روپی اپنے اس محلے کو پار کرنا پڑ رہا ہے اسی یوپی کی یہ تین تصویریں بھی دیکھئے پہلی شاہ جہاں پھرکے ہیں جہاں میڈیکل کالیج پانی میں ڈوبا تو پرنسپل مریضوں کے سٹریچر کو اپنی سواری بنا کر پانی پار کرتے دیکھئے اور میڈیکل کالیج کے چار کرمچارے سٹریچر کو کھینستے نظر آئے وہیں سردھارت نگر میں ایک گربوطی مہیرہ کو اسپطال پہنچانے کے لیے ناؤ کا سہارا لینا پڑا تو بادائیوں میں ایک دولن کو اپنی سسورال تک پہنچنے کے لیے چار فیٹ گہرے پانی میں اترنا پڑا بیل گاڑی کے سریوں کو اپنی سسورال پہنچی یو دھر ایٹاوہ میں تھوڑی دیر کی بارش کے بعد ایک انڈر خاص میں کتنا پانی بھر گیا کہ وہاں سے گزر رہی ایک بس پوری طرح سے فنس گئے بس ڈوبی تو اس نے سوار بیس سیاعتیوں کی سانسے انٹک گئے قریب دو گھنٹے تک بس پانی میں فنسی رہی بیتے کچھ دنوں پہلے پونے کے لناولا میں تیز پانی آنے سے دو پریوار پانی کے بہاؤں میں بہنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہوا تھا کچھ اسی طرح کا نیوتہ دے رہا ہے دیرادون روبرس کیو کا یہ ماملہ دیکھیں یہ سپیشل رپورٹ دہرادون کے روبرس کیو کی یہ تصویریں بیتی 23 جون کی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑی ہوئی ہے پر یہ ٹکوں سے تھسا تھس بھری اس کیو میں یہ چھوٹا سا راستہ ہے جس سے لوگ کسی طرح آ جا رہے ہیں کچھ ایسی ہی بھیڑ ان دنوں پھر روبرس کیو میں دیکھیں جا رہی ہے اور دوسرے پردیشوں سے آئے لوگ اپنی جان سے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان دنوں پردیش میں بارش ہو رہی ہے اور آسن ندی کا پانی کبھی بھی بارش کے دوران بڑھ سکتا ہے کچھ دنوں پہلے بھی کئی لوگ ندی میں فز گئے تھے جن کو SDRF نے ریسکیو کیا تھا وہیں نیوز 18 سے بات میں ٹوریسٹوں نے بتایا کہ یہاں کسی بھی پرکار کی سیفٹی نہیں ہے اور پانی بڑھتے ہی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے لوگوں نے ابھی گھچی پانیوں وہاں دیکھا کافی اندر تک جگہ ہے اندر تک دوک پانسو میٹر اندر جانا ہے وہاں پہ اور کہیں کہیں پانی جیدہ ہے کمر سبھی اوپر ہے تو اس لئے ہم لوگ جانے نہیں پہے وہاں لیکن باہر سے ہی گھوم کے چلے ہیں کوئی نہیں تھا بھائی کوئی نہیں تھا بیڈ ہے بیڈ ہے بیڈ ہے بس اور کچھ نہیں ہے یہاں یہ تو ہے کھترا تو بنے گئی بیڈ ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے پرشاسن کی طرف سے بھی روبرز کیو میں کسی بھی پرکار کی ویوستھار نہیں ہے لیکن کچھ ستھانیا لوگ بھی ہے جو پانی کے بڑھتے ہی سبھی لوگ کو وہاں سے نکلنے کے لیے بولتے ہیں جیسے موسم خراب اوپر ہو جاتے ہیں تو ہمیں ویڈیو فون دوارا کال کر کے ہمیں گیاد کا بتا دیتے ہیں کہ ہم موسم خراب ہو گیا تو ہمارے چار آدمی کیو کے اندر جا کر سارے جتنے میں گھوش رکھے ہیں اس کے طور پر ہم آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے ہم ان کو خالی کروا دیتے ہیں حاجسوں کو دہرادون کا روبرز کیو نیوتہ دے رہا ہے اور کسی بڑی گھٹنا ہونے کا بھی شاید پرشاسن انتظار کر رہی ہے ڈیرادون کا یہ پیٹک اسٹل ہے روبرز کیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی سیکھڑوں کی سنکھیا پہ یہاں پہ پیٹک پہنچے ہیں جبکی موسم برسات کا ہو گیا ہے اور یہاں بارس کبھی بھی اوپر سے آتی تو یہاں پہ پانی بڑھ جاتا ہے جس کلن کئی بار یہاں یاتری فرسے بھی رہتے ہیں اور ان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہجاروں کی سنکھیا پہ یہاں پہ پیٹک پہنچے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک خطری کو علام دے رہے ہیں ستین برتوان نیوزیٹیم دیرادون